ہلو گائز آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ساؤت ایفریقہ وسز افغانستان کے بیچ میں جو میچ ہونے والے ہیں کافی انٹرسنگ میچ ہوگا ان ٹرمس آف گیم کیونکہ ابھی انٹینشن دونوں ہی ٹیم کی کافی اچھی ہے پلس ساؤت ایفریقہ کے ساتھ جو ہوا لاسٹ میچ میں سیونٹی سیون آل آؤٹ اگنسٹ انڈیا جو کی انہوں نے بھی اور ہم نے بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا مطلب سو کے اندر لے لیں گے تو کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کافی حد تک آسٹریلیا والا میچ تھا وہ بھی افغانستان نے انٹرسٹنگ بنانی کوشش کری اور اس کے بعد تو پھر وہ ڈبل ٹرپل انٹرسٹنگ ہوگیا جب میکسویل نے دھویں اڑھائے اب بات کرتے ہیں کہ اس اس میچ کی تو دیکھو کچھ خاص بات نہیں ہے اس میچ کو لے کے کرنے کی اس لیے کچھ سیمپل اپنا بتا دیتا ہوں جو میں کرنے والا ہوں ان کو ٹرائے کر سکتے ہو کل کے میچ کے اندر کچھ کی سٹیکس جو ہیں ان پر نظر مارتے ہیں لیکن نہ ہی دیکھو دونوں ٹیمز کے بیچ میں اتنا ہیٹو ایٹ ہے ایک ہی ہیٹو ایٹ کا میچ ہوا تھا دوہزار انیس میں ورلڈ گپ کا او ڈی آئی فارمائٹ میں تو وہ ہے اور بینیو پہ کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے جہاں پر یہ میچ ہونے والا ہے اس لیے یہ میچ آپ صرف جو ہے اس پہ کھیلو ریسنٹ فارم پہ کھیلو اور باقی جو میں آپ کو بتایا ہوں اس پہ کھیلو اس کے بیسس پہ کھیلو دوہزار انیس کے اندر جون میں ورلڈ گپ کا ایک میچ ہوا تھا افغانستان وسط ساؤت ایفریکہ کے بیچ میں ساؤت ایفریکہ نے کہا تھا ہم بولنگ کریں گے اس میچ میں اور ایک سو پچیس پہ افغانستان کو لے لیا تھا آل موسٹ پورا چیزنگ کرنے آئی ساؤت ایفریکہ ایک سو اکتیس سرپ ایک وگٹ کے نقصان پر جو ہے چیز کر لیا گیا تھا ہس کے چیز کر لیا گیا تھا یہاں پر کئی سم بات کریں اس میچ کی تو اس میچ میں جو پلیئرس کھیلے تھے جو آج کے سکوائر میں نظر مارو کوئنٹن ڈیکاوک نے 68 کیا تھا دوسری پاری میں ربارڈا نے پہلی پاری میں ایک وگٹ کیا تھا اینڈائر پہل کو آو جن کا کھیلنے کے چانسز نہ کے برابر ہیں انہوں نے دو وگٹ لیے تھے اور سترہ نوٹ آؤٹ رہے تھے اس ٹائم یہ اوپن کرتے تھے ون ڈاؤن آتے تھے افغانستان کے کون سے پلیئرس تھے اس میچ میں رحمت شاہ تھے چھے رن کر کے گئے تھے حضبت اللہ شہیدی جو کی افغانستان کے کپتان ہے آٹھ رن کر کے گئے تھے محمد نابی ایک رن کر کے گئے تھے وگٹ لیس رہے تھے اکرام علی کل جو کی وگٹ کیپر ہے ابھی کھلاوی رہے ہیں کو نو رن کیے تھے راشد خان پیتیس پلس وگٹ لیس اس میچ کے اندر گئے تھے راشد خان نے کہہ سکتے ہو کہ راشد خان اس میچ میں ہائیہ سکورر تھے یہاں پر گئیز آپ کو میں بتا دوں اگر مضب کیونکہ وینیو اور ہیکٹو ایکس جو وہ نہیں ہے ریکارڈ نہیں ہے تو یہاں پر ہم وینیو اور پوسیبلیٹیس کی بات کرتے ہیں اب وینیو پر گئیز آپ دیکھو یہاں پر احمد آباد کا وینیو ہے جسٹ سیکنڈ جی ہاں گئیز میں کنفرم کر رہا تھا دریند موڈی سٹیڈیوم ہے احمد آباد کا تو یہ وینیو آپ نے دیکھا ہوگا ٹریکی ہے تھوڑا سا ٹریکی انڈرہ سنس کہ ہم 200-200 سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں میں یہ اگر فرس بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ 300 تک سوچ سکتے ہو ساؤت ایفریقہ کرتی ہے تو 300 تک بنا لے گے آرام سے لیکن 300-300 بھی ہو سکتا ہے 300 بھی پر مطلب جو بھی چلا جائے ایک ایوریج بتا رہا ہوں 300 بنا لے گے لیکن on a note اگر آپ دیکھو کیونکہ انڈیا نے بھی یہاں پر پہلے بیٹنگ کی ہوئی ہے پاکستان نے بھی یہاں پر پہلے بیٹنگ کی ہوئی ہے اور نیوزیلینڈ نے بھی کی ہوئی ہے تو یہاں پر 200-200 تک کا جو سکور ہے 280 تک کا سکور ہے ایسا سوچ کے سل سکتے ہو 300 بلاس ہو سکتا ہے ان کنڈیشن اگر ساؤت ایفریقہ یہاں پر پہلے بولنگ کرتی ہے اب افغانستان اگر چیز کرتی ہے تو آپ کو میں بتا دوں دیڑھ سو کے اندر حد سے ایک سو ستر ایک سو ستر تو بہت ہی بول دی ہے اس کو کریکٹ کر لے دوں ہے نا کیونکہ جس آپ سے میں دیکھ رہا ہوں میچ کو میں نے آج بھالا میچ بھی ایک سو بیس دیکھا تھا ویسے کہ اس جو شریلنگا کا چل رہا ہے ہے نا یہ تو مطلب وہ جلدی جلدی کر گیا اور پھر ڈیڑھ سو ہو گا اور اس کے بعد یہ جو پیتیس رن پہ چتر بولوں میں بولرز کھیل گا اٹھیکشن آ اور یہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہو گئی نہیں تو اپن نے اینٹسپیٹ بہت سا ہی کیا تھا بھائی ہے نا اب وہ بھائی تم نہیں لے پاہ ستر تیرہ چاہو دو آور تا ایک بولر کا آؤٹ نہیں کر پاہ تو وہ ایک الگ بات ہے ہے نا یہاں پر گئیس افدانستان چیز کرتی ہے تو دیرسو کے اندر کلیپس لوگ ڈی وون کون بھی آؤٹ ہو گیا پتا نہیں کون لے گیا یہاں پر وینیو دیکھو کیا کہہ رہا ہے پیسر سے بھی وینیو رہے گا جتنے بھی پیسر سے آپ اپنی ٹیم میں میکسیم پیسر بھر سکتے ہو اچھے کاسے یہاں پر ان کی طرف سے اس کو دیکھو مجھ ہی تھوڑی بات بیٹنگ کر کے آپ کو دے دے گا دس بیس تیسرن لیکن اور آشد خان کو آپ رکھ سکتے ہو اپنی ٹیم کے اندر یہ دو نام ہو گئے ان کی طرف سے نابی کو رکھنا نہیں رکھنا آپ کی مرضی حالان ہی ایک وہی پلیئر ہے جب کوئی نہیں چلتا تو نابی چلتا ہے مدب اپنی ٹیم میں اگر چاہو تو محمد نابی کو یہاں پر گئیس پیسر سے اپنی ٹیم میں بھرو او ڈی آئی بیٹرس کو بھرو اب دیکھو میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ساتھ ایفریقہ کے بیٹرس پر پورا ٹرس کرو او ڈی آئی بیٹرس کو بھرو اندہ سینس جو یہاں پر کام لی کھیلنا جانتے ہیں جو بھائی لمبے کھیلتے ہیں نا مطلب لمبے اندہ سینس جو آڑے تیلے شوٹ کھیلتے ہیں جلد بازی میں رہتے ہیں وہ یہاں پر نہیں چلیں گے اس وینیو کے اوپر یہ چیز تو آپ نے دیکھی ہوگی نریند موڈی سٹیڈیم کے پر کام اور کمپوز رہنا کافی ضروری ہے تو ڈی آئی بیٹرس کو اپنی ٹیم میں بھرو آپ جو آپ کو لگتا ہے ڈیسائنڈ دیں گے افغانستان کی طرف سے میں کوئی بیٹر آپ کو جو ہے ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو ٹرائے کرو اس کو نہیں کرو آپ کی مرضی ہے باقی کیس افغانستان کو میں یہاں پر تھریڈ بتا دوں تو نائنٹی پرسنٹ تھریڈ جو ہے ان کو پیسر سے ہی ہے ابھی تک جو بھی ماچس ہوئے نائنٹی پرسنٹ ان کو خطرہ ان کے ویگٹس جو گرے ہیں وہ پیسر کے سامنے گرے ہیں دس پرسنٹ خطرہ ان کو ہے سپینر سے اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ ایک سپینر جو ہے ساوت ایفریق اگر چمک سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹنسی کی کہ ان کو لے کے ٹیم میں ٹیم میں رکھو بھی ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن بھی بناو ساری ٹیم میں بناو جو بھی آپ کر رہے ہو سمال لیگو گرینڈ لیگو سب میں بناو ازمت اللہ عمرزائی اور محمد نبی یہ دو نام ہے ٹرائے کرنا چاہو کر سکتے ہو ادر وائز میرے ریکم ریکمینڈیشن پہ جاؤ تو ایڈن مارکرم کشب مہراج گیرائیڈ کوئٹ سے ربادہ اور مارکو چنسے یہ گائز لینچے کے جو چار پیسر ہے نا یہ چار پیسر مہراج کو چھوڑ گے ساری مہراج کہہ رہا ہوں عمرزائی گیرائیڈ کوئٹ سے ربادہ مارکو چنسے ان کو بناو میکسیموم ٹیم میں اپنی جو کیپٹن وائز کیپٹن اور یہاں پر ایڈن مارکرم کو ٹرائے کر سکتے ہو بیٹنگ بھی مارکرم کی آ سکتی ہے اور بولنگ اگر ویسے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے بولنگ دیں گے اس کو مارکرم بولنگ کرائے گا کرا سکتا ہے ایک پرسنٹ چانسز ہے لیکن کشب مہراج آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جو دس پرسنٹ افغانستان نے سٹرگل کیا ہے سمینرز کے سامنے وہ ہر مائچ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی سمینرز نے تین سے چار یا دو سے تین ویڑکٹ نکالے ہیں تو ان دیٹ کیس یہاں پر وہ کشب مہراج ہو سکتا ہے تبریش سمسی کا ایم نوٹ شئر ایناف تبریش سمسی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تبریش سمسی لیفٹ آم چائنا مین ہے لیفٹ آم چائنا مین کون ہے دوسرا بولر پورے ورلڈ تبریش سمسی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہائی چانسز مجھے یہاں پر کشب مہراج کو میں سجیس کروں گا تبریش سمسی کھیلتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہو ادروائز جو میرے میں نے آپ کو یہ آپشن بتایا مینلی یہ ان کے بدولت جو ہے آپ گرینڈ لیگ کی ٹیم بناو اپنی ساری کیپٹن وائس کیپٹن سی سمال لی گرینڈ لیگ دونوں میں دیسا باقی جو میری آج کی والی ٹیم تھی وہ بھی اچھی تھی ابھی دیکھتے ایک ایسی جاتی ہے یہ ڈی ون کونوی آؤٹ ہو گیا چمیرہ نے لیا چمیرہ ہمارے پاس ہے میں نے مطلب تین پیسر لیا دے میں کین ویلیمسن کا بھی انٹسپیٹ کرا تھا بہت جلدی آؤٹ ہوگا مطلب یہ شیلنگا کا تو ایک بھی بیٹر نہیں لیا ہے بولا بھی تھا کہ کوئی نہیں چلنے والا کوئی نہیں except کسل پرے رہا دیکھ سکتے ہو لاسٹ ویڈیو پہ بھی اور ابھی میں دیکھ کیا ہوں چمیرہ نے بکٹ لیا میں نے تین پیسر اس لیے لیے تھے کیوں مجھے تھا کہ کین ویلیمسن کو کوئی ایک جلدی سے آؤٹ کر دے گا اب کین ویلیمسن ابھی آیا بیٹنگ پر دیکھوں گا میں کیا ریزلٹ رہتا ہے ٹیلی رام پر بتائیں گے باقی ٹیم کے لیے ٹیلی رام چینل جوائن کر لینا اسی میچ کی نہیں باقی ہر میچ کی ٹیم بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گی تھانکیو پور واشنگ کے لیے ٹیم بیٹنگ